بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق امیتاب بچن نے اشویریا سے سولہ سال قبل ایک وعدہ کیا تھا جو اب تک پورا نہیں ہو سکا ہے دوہزار آٹھ میں امیتاب بچن نے ریاست اتر پردیش کے زلہ بارہ بنگی کے گاؤں دولت پور کے لوگوں اور اشویریا رائے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہاں اپنی بہو کے نام پر کالج بنائیں گے لیجنڈ ادکار اپنی اہلیا جیابچن بیٹے ابیشیق بچن اور بہو اشویریا رائے کے ہمراہ کالج کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا تھا اس گاؤں میں یہ کالج پہلا کالج بننے جا رہا تھا جسے لے کر گاؤں کے لوگ بہت زیادہ پرجوش تھے لیکن کالج کا سنگ بنیاد رکھنے کے کچھ عرصے بعد یہ امیتاب بچن نے پروجیکٹ نشتہ فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا تھا تاہم دوزار آٹھ سے لے کر دوزار اٹھارہ تک دس سال کے عرصے کے بعد بھی کالج کا کام مکمل نہیں ہوا تو گاؤں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحتی کالج کا کام شروع کرانے کا فیصلہ کیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق چالیس سالہ خاتون ٹیچر نے کالج کے لیے چندہ اکٹھا کیا جس کے بعد ساٹھ لاکھ بھارتی روپے سے زائد چندہ جمع ہوا خاتون ٹیچر اور گاؤں کے لوگوں کی کوشش کے بعد کالج کا تعمیراتی کام مکمل ہوا اور پھر اس کالج کا نام دولت پور ڈگری کالج رکھا گیا اس سے قبل امیتاب بچن نے کالج کا نام ایشویریہ بچن کنیا مہا ویدیالے رکھا تھا واضح رہے کہ ان دنوں ایشویریہ رائے ابھی شیخ بچن کے درمیان ارادگی کی افواہیں سرگرم ہیں